بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اور رحمت اللہ العالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا اللہ کا بہد و شکر احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں سب سے پہلے تو اشرف المخلوقات بنایا انسان اس کے بعد ہم کو ایمان کی دولت سے نوازا یہ بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ ہم بنا مانگے بغیر مانگے جو ہے اللہ تعالی ہم کو ہدایت دیئے یہ سب سے بڑی نعمت ہے الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کرے کم ہے اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی ہمارے اوپر بہت احسانات ہیں ہمارے لئے دعائیں کرتے تھے ہمارے لئے رات رات بر روتے تھے گڑ گڑاتے تھے اللہ کے سامنے تو الحمدللہ ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہم کو چن لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم کو بنایا پیارے بھائیو آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی دیکھو خاص کر کے ہندوستان میں جس مرحلے سے گزر رہے ہیں بہت ہی پریشان کن اور بہت تکلیف دے سیچویشن ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں الحمدللہ ہم یہاں پر جہاں رہتے ہیں یہ اس قطعے میں اللہ کا شکر ہے یہاں پر اتنے پریشانیاں نہیں ہیں لیکن ہندوستان کے حالات دیکھیں گے تو مسلمانوں کے اوپر پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ پڑ رہا ہے اور ہر سال جیسے جیسے دن بیٹھتا جا رہا ہے ویسے ویسے جو ہے اور پریشانیاں بڑھتے جا رہے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آج ہم دو دن تین دن پہلے دیکھیں ہم ترکیہ سیریا اور لبنان میں زلزلہ آیا یہ بھی ایک پریشانی ہے مسلمانوں کے اوپر مسیبت ہے تو اللہ تعالیٰ پریشانیاں اور مسیبت دو طرح سے ڈالتے ہیں ایک آزمانے کے لئے اور دوسرے جو ہے ہمارے گناہوں کے وجہ سے انسانوں کی یا مسلمانوں کے گناہ کے وجہ سے یہ پریشانیاں اور آزمائش ہم پر آتے ہیں آج مسلمان عام طور پر دیکھا گیا اتنے پریشانیوں کے باوجود بھی اتنے مشکلات کے باوجود بھی جو ہے ایک دم غافل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کے دین سے اور آخرت کے انجام سے غافل ہے مسلمان جب لوگ جو ہے دین سے پھر جائیں گے دین سے دور ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ظالم کو مسلط کر دیتا ہے جس کے اندر رحم و کرم نام کی چیز ہی نہیں رہتی مسلمان ایسے ہے کہ گہری نیند سویا ہوا ہے بلکہ میں تو کہوں کہ کومہ کے اندر ہے کوئی فرق نہیں ہے جو شرک میں ڈوبا ہے اس میں ہی ملوث ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا یعنی اللہ کے ڈر سے یہ مصیبت کے وجہ سے نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ظالم کو ہم پر مسلط کیا ہے لہٰذا میں نماز کا پابند بنو نہیں پہلے جیسے تھے اب بھی ویسے مسجد سے دور دین کے تعلیم سے دور اس طرح سے جو ہے بے خوف بے خبر ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کا حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ غفلت میں مو موڑ کے دور چلا جا رہا ہے اس طرح آج ہم ہمارے اوپر مصیبتیں آنے کے باوجود ہم دور جو ہے دین سے دور ہے اکثر لوگ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرے جن کو خاص طور پر نوازہ ان کے علاوہ سارے لوگ جو ہے غفلت میں سو رہے ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں دیکھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دنیا میں جو بھیجا تین ذمہ داریاں دے کر بھیجے سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ذاریات سورہ نمبر اکاون آیت نمبر چھپن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِعَابُدُونَ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لئے پیدا کیا تو ہمارے سب سے پہلے ذمہ داری کیا ہے سارے انسان بالخصوص اس کے بعد دوسری ذمہ داری کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کی حدیثیں كُلُّكُمْ رَاعِن وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ اَنْ رَعِيَّتِهِ تم میں ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری جو ہے اس کے بارے میں پوچھ ہو گیا اور سوال کیا جائے گا وہ کیسے ہر ایک فیملی ہے ہمارے تو ہم ہمارے فیملی کی ذمہ دار ہیں ہم اس کے ہر ایک چیز کا یعنی ان کے پرورش کا پڑھائی کا تربیت کا اور دینی تربیت کا ہر چیز کا جو ہے ہم لوگ ذمہ دار ہیں وہ بھی مسئولیت ہیں ہمارے دوسری ذمہ داری اور تیسری ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں فرمائے سورہ آل عمران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس میں كُن تُم خیرہ امت اخرجت لِلنَّاس تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ تُم بہترین امت ہو کن سے مقاتب ہے اللہ سبحانہ ہم سے آخ سے ہم سب سے مقاتب ہے کُن تُم خیرہ امت آپ سب سے بہترین انسان ہو بہترین امت ہو کتا بنا لقب ہے الحمدلللہ سارے انسانوں میں سارے امتوں میں ہم لوگ بہترین امت ہے لیکن اس کے بعد ذمہ داری کیا دے اخرجت لِلنَّاس تم جو ہے لوگوں کے لئے پیدا کیے گئے ہو سب سے پہلے چیز اللہ کی عبادت دوسری چیز ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری اور تیسری چیز لوگوں کے بھی ہم ذمہ دار ہیں یہ تین ذمہ داریا اللہ سبحانہ تعالی نے ہم کو دیا ہے آج ہم کتنے اس میں پورے اتر رہے ہیں کتنے ہماری ذمہ داری نبھا رہے ہیں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کو پتا چل جائے گا ہم کتنا اللہ نے جو ہم کو جو ذمہ دار دیا ہے اس پر ہم پورے اتر رہے ہیں ہم کو سمجھنا ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کے لئے اللہ تعالی ہم کو پیدا کیے اپنے عبادت کے لئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا حق اللہ علی العباد یعنی اللہ کے حق بندوں پر کچھ ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کچھ ہے اللہ کا اپنے بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ بندے جو ہے صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا ہے یہ حق ہے اللہ کا یہ ذمہ داری تھی اللہ تعالی نے یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے دیکھیں آج ہم کسی بھی حال میں ہو ایمان کے کسی بھی درجہ میں ہو ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو ریپیر جو کرتے ہیں کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے تو اس کو کار ٹھیک نہیں ہے یا بائک ٹھیک نہیں ہے تو ہم لوگ ریپیر کرتے ہیں اپنے آپ کو ریپیر کرنا ضروری ہے ورنہ یہ جو عذاب ہے یہ جو آزمائش ہے اس میں ہم مبتلا ہوں گے آج دیکھئے زلزلے میں کتنے پریشان ہیں لوگ تین چار ہزار لوگ اوفیشل فگر سے دس ہزار جو ہے دیکھیں گے وہاں پر دین سے دوری ہے اور زناکاری عام ہے شراب کھوری ہے دین سے بلکل دور لوگ کہیں لوگ ہیں اچھے لوگ بھی الحمدللہ لیکن اکثر لوگ جائے دین سے دور ہیں اس لئے اللہ سبحانہ وہاں پر زلزلے لائے اور کل یہاں پر کچھ مصیبت کچھ پریشانی کچھ آزمائش نہیں آئے کہ اس کی گیانیٹی نہیں ہے اس سے پہلے ہم لوگوں کو رجوع کرنا ہے اللہ کی طرف اللہ سبحانہ دل فرماتے ہیں سورے ذہریات میں ہی سورے نمبر ایک آون آیت نمبر پچاس میں ففر روح اللہ اللہ کی طرف پلتو دوڑو کیوں دوڑنا ہے کیونکہ ہمارا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے ہم دنیا داری میں کام کاج میں ہیں یا پھر بیو بچوں کی ضروریات پورے کرنے میں بزی رہتے ہیں مشغول رہتے ہیں وہ تو کرنا ہی ہے لیکن سب سے پہلے ہم کو اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے اللہ کی طرف دوڑنا ہے اس کے لئے سب سے پہلے چیز توبہ و استغفار اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ایسے مسئبتیں آتے ہیں یا پریشانیاں آتے ہیں تو فوراً آدمی کو چاہیے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم جو ہیں ان کے اوپر بچنے کا کیا کرنا ہے توبہ و استغفار کرنا ہے توبہ کے کلمات بہت سارے ہیں اس میں سے ہم چھوٹی سے دعا ہے وہ کیا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل دنبیم و اتوب علی رب اغفر لی و توب علی انکا انت تواب الرحیم یہ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں سید الاستغفار ہے وہ بھی سیکھ لینا ہے جب توبہ کرتے رہیں گے اس سے تو سب سے پہلے بات کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے طرف سے جو پریشانیہ ہے عذاب ہے وہ ٹال دے گا اللہ تعالی سب سے پہلی بات دوسری چیز کیا ہے ہمارے گناہ میٹ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بار کرتے تھے دن میں استغفر سو سے زیادہ ایک حدث میں ستر سے زیادہ ہے دوسری حدث میں سو سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گناہ ہوتے تھے سرزار ہوتے تھے نہیں معصوم انیل خطا یعنی گناہ ہے کوئی بھی گناہ نہیں سرزار ہوتے تھے ان کے ہاتھوں سے تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرے کتنے گلتیاں کرتے کتنے گناہ ہوتے ہیں ہم سے جانے انجانے میں تو ہم لوگ اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے تو توبہ و استغفار ہمیشہ کرتے ہیں صرف نماز سلام پھیرے ایک بار اللہ اوپر بات میں تین بار کی تنگی بھی دور ہوتی جس کسی کے پاس بھی تنگی ہے رزقی وہ کیا کرے توبہ و استغفار زیادہ کرے کسرت سے کرے تو توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہ مٹا دیں گے نیکیم بڑھ جائیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہم اوپر سے ٹل جائے گا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ چیز کیا ہے نمازیں فرض نمازیں فجر کی نماز سے لے کر عشاء کے نماز تک با جماعت پڑھنے کی کوشش کریں ہو سکے تو کیا کرنا ہے تکبیر تحریمہ سے تکبیر اولہ جو بولتے ہیں اس سے شروع کرنی چاہیے سب سے بہترین ہے نہیں تو کم سے کم جماعت کے ساتھ پڑھو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے کبھی کبار تو وقت پر جو ہے اس کو عدا کر لیں کیونکہ نماز اگر نہیں پڑھیں گے نماز کیا ہے اصلاح اماد الدین نماز جو ہے دین کا اماد یعنی ستون ہے اگر جو نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کا ایک ستون کو توڑ دیا اہم ستون کو تو نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے نماز کے تو بہت سارے ہم لوگ حدیثیں سنتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کیا یا شرک کیا تو ایک نماز چھوڑ دے رہے ہیں ہم کسی کاہلی کی وجہ سے سفتی کی وجہ سے شمار کہاں ہوگا کافروں میں اور مشرکوں میں اللہ کی نظر میں تو نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے فرائض اس کے بعد جو ہے سنتے اور نوافل کی پابندی سنتے اور نوافل کیوں پڑھنا ہے کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا نمازوں کا اگر نماز میں کوتائی ہے کمی بیشی ہے ہنڈڈ پرسن کوئی نہیں کہہ سکتا میرے پورے نمازیں ہو گئے بل گئے ہر ایک کا کچھ نہ کچھ نمازیں چھوڑ گئے ہوں گے زندگے میں تو سنت اور نوافل اگر پڑھیں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرض نمازیں اگر کم ہیں تو یہ سنت اور نوافل کے بدلے جو ہے اس میں پور کر دیں گے فرض کے برابر یعنی ہم لوگ سنت نوافل پڑھ رہے یہاں پر وہاں پر جو ہے اس کا درجہ کیا ہوگا فرض نمازوں کا درجہ ہوگا اسی لئے سنت اور نوافل اگر امرجنسی ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہر روز عادت نہیں بنا لینا کہ سنتوں کو نوافل چھوڑنے کے پہلے مسجد میں آئے دور کا تہیت المسجد پڑھے وضو کر لیے گھر میں یہ ہو کہیں بھی ہو تہیت الوضو پڑھ لیے اس کے بعد جو ہے فرض سے پہلے دو سنتیں ہیں فرض کے بعد جتنے بھی سنتیں ہیں وہ پڑھ لیں واجب الوطر ہے سرج طلوع ہو گیا اس کے بعد جو ہے سلات و دعا پڑھ لیں اس طرح سے بہت سارے مواقع ہیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرض کیا ہے وہ سارے چیزیں ہم کو کرنا ہے اس کے بعد جو ہے اللہ کے جو حقوق ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم کو سنتوں کی پابندی صرف سنت نماز میں نہیں باہر بھی جتنے بھی سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پورا جو ہے ہم کو ایڈاپ کرنے کی ہم کو اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کیوں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احب سنتی فقد احب بنی جس نے میرے سنتوں سے محبت کیا گویا کہ وہ اس نے مجھ سے محبت کیا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھیں نہیں اس وقت صحابہ جو دیکھیں ان سے بہت محبت کرتے تھے ہم کو بھی محبت ہے الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے محبت نہیں ہے ادنا سے ادنا ایمان والا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرا ساتھ رہے گا اللہ اکبر چھوٹا سا عمل لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہم کو ملے گا جنت میں وہ بھی تو کتی بڑی بات ہے سنتوں سے محبت کریں گے سنتوں پر عمل کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں گے اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو رکھیں گے یہ بہترین موقع ہے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے سنتوں سے محبت کریں صبح سے شام تک اٹھنے کی دعا سونے کی دعا کھانے سے پہلے کھانے کے بعد پانی پینے سے پہلے کتنے کے سنتیں ہیں ایک کتاب ہے دن اور رات میں ہزار سنتیں ہیں بلکے ہم عمل کرتے رہیں گے ایک 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 تو آٹومیٹی کے لیے جو ہے جیسے ہم مسجد میں آئے آٹومیٹی کے لیے ہمارا دماغ ملے تا مسجد میں داخلوں سے ملے سیدھے بیٹھ دال کے آنا چاہیے ہے نا اس کے علاوہ جو ہے ہم کو تلاوت قرآن کریم صرف عربی میں نہیں تلاوت کریں گے تو اس کے فائدے پتہ ہیں ہم کو کیا ہے ایک حرف کے بدلے دس نیکیہ دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی تو اگر ایک دس آیتیں بڑھ لئے تو کتنے ہزاروں نیکیہ ملیں گے سوچیں قرآن کی تلاوت بہت ضروری ہے اس سے جو ہے ہمارے دلوں کو جو زنگ لگی ہے وہ نکل جائے گا قرآن کی تلاوت سے ہی ہمارے دلوں کا زنگ نکلتا ہے اللہ کا ذکر اس کے بعد قرآن کی تلاوت تلاوت کر کے اس کے ترجمہ اگر پڑھیں گے تو کتنے بہترین بات ہے تو ہم کو جو ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کیا فرماتا ہے وہ ہم جان لیں گے اور اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم غلط کر رہے اس کام سے رک جائیں گے اگر صحیح کر رہے ہیں اور زیادہ کئی لوگوں کو جانتا ہوں میں وہ لوگ ہر روز فجر کے بعد آدھا گھنٹہ وہ ٹائم ٹیبل میں رکھ لیا ہوں لوگ اسکار پڑھیں گے اس کے بعد قرآن ترجمہ اور تفسیر عربی میں پڑھیں گے ترجمہ پڑھیں گے تفسیر پڑھیں گے آج ہم لوگ کتنے لوگ کر رہے ہیں بہت کم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیا اور ہم حق والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں داخل کریں گے لیکن اللہ کی کتاب ہے وہ ہمارا دستور ہے اس کو اگر نئی پڑھیں گے تو کیسے ہم عمل کریں گے تو جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا جو ہے ہم لوگوں کا دل نرم ہوگا دل صاف ہوگا تو قرآن کی تلاوت ترجمہ تفسیر ضرور پڑھیں ٹائم ٹیبل بنا لیں فجر کے بعد نہیں سوئے ایک آدھا گھنٹہ پڑھ کر چاہے تو بعد میں سو سکتے ہیں یا تو زہر کے بعد جو ہے قائل اللہ کرنا ہے سنت ہے وہ بھی تو قرآن کی تلاوت صبح شام کے اسکار ہے اس کے بعد رات سونے سے پہلے اسکار ہے اس سارے پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور جو ہے نیکیوں کا پڑھلہ بھاری ہوگا اور اللہ کا عذاب سے ہم بچیں گے یہ تو ہمارا ہو گیا ہم اللہ کی طرف رجوع ہو کے جو ہے اپنے اصلاح کر لیا اس کے بعد سیکنڈ نمبر کی چیز کیا ہے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح اور ان کی تربیت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اپنا بچاؤں کر لیا اس کے پاس فوراں کیا کرنا ہے ہمارے گھر والوں کی اصلاح اور ان کا جو ہے تربیت اور ان کو جہنم سے بچانے کے تدبیر ہم کو کرنا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ابھی ہم نے صحیح مسلم کی حدیث سنے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اگر ہم مینجر ہیں ہمارے نیچے جو ہے ان کے ذمہ دار ہے ہم باپ ہیں تو بیٹوں کے بیٹیوں کے ذمہ دار ہے بیٹے ہیں تو ماں باپ کے بھی اور ہمارے جو ہے ہمارے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہے اس طرح سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کتنی تیاری کیے ہیں ان کو کتنا تربیت دیے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بارے میں ہم سب جو ہے تیاری کرنا ہے ہر روز ہم سوچنا ہے کہ ہم نے کتنے اس میں جو ہے کتنا پسند ہم کام پورا کیے یہ ذمہ داری کا اگر ہم ڈیلی ڈیوٹی نہیں کریں گے پوری طرح سے سالری پوری نہیں ملے گے مہینے کے بعد تو پھر جب ذمہ داری جو ہے ہم پورا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ دلہ ہم سے کیسے راسی ہوں گے اگر ہم ان کو گائیڈ نہیں کریں گے اگر وہ جو گناہ کرے گا ان کا گناہ ان کے اوپر بھی آئے گا اور ہمارے سر پر بھی تو اسی طرح جو ہے آج نوجوان اکثر نوجوان چاہے مسلمان ہو غیر مسلم ہو ہر ایک جو ہے موبائل ویڈیو گیمز سگریٹ گھٹکا تھمباکو اور ڈرگز اور ڈرنگز اس میں ملوث ہیں ہر کمیونٹی کے لوگ پریشان ہیں خاص کر کے ہم لوگ ہمارے بچوں کو جو ہے ان چیزوں سے دور رکھنے کے لئے پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے ورنہ کل جو ہے یہ مسجد میں نماز پڑھنے والے بھی نہیں رہیں گے کیونکہ آج ہم لوگ ہے نوجوان نہیں ہے بچے بھی نہیں ہیں تو بچوں کو اگر ہم لوگ مسجد کا راستہ نہیں بتائیں گے تو دوسرا کوئی بتانے والے نہیں ملیں گے اللہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے ذریعے ان کو ہدایت دے تو وہ آ جائیں گے ورنہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کل مسجد میں کوئی بھی نہیں رہیں گے مسجد ویرام رہیں گے تو ان کو جو ہے یہ سارے چیزوں سے ہم کو بچانا ہے اور ان کو روکنا ہے عمر بالمعروف انہی علم کر بھی کرنا ہے یعنی ان کو یہ برائی سے روکنا ہے اور اچھے اچھے چیزوں کا جو ہے ان کو حکم دینا ہے اگر نہیں دیں گے تو ان کے بھی بارے میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو پوچھیں گے کمیونٹی کے ہم حصہ ہیں ہمارے کمیونٹی کے ذمہ دار ہیں ہم ہمارے بچوں کے ذمہ دار جس طرح سے ہیں ہمارے امت کے جو بچے ہیں ان سب کے ذمہ دار ہم ہیں نبی صلی اللہ سبحانہ نبی صلی اللہ سبحانہ صاحب فرمان یہ اگر برائی دیکھیں تو ہاتھ سے رکھو سب سے پہلے ہاتھ سے نہیں رہو سکتے زبان سے اگر زبان سے بھی نہیں رہو سکتے تو دل میں برا جان کر وہاں سے چلے جائے ذالکہ ادعف الیمان یہ سب سے ادنا درجہ کا ایمان ہے اور یہ کام آسان ہے میرے بھائیوں بہت بڑا کام نہیں ہے اب دیکھئے ایک بائک پہ جا رہا ہے ایک آدمی اور اس کا سٹینڈ کھلا ہے کون ہے کیا ہے نہیں بتا ہم کو کیا کریں گے فوراں ارے بھائی وہ سٹینڈ سٹینڈ بول کے اشارہ کریں گے اگر کوئی پتھر وغیرہ آ گیا تو چانسز ایکسیڈنٹ کی چانسز بہت کم ہے پھر بھی ہم خطرہ محسوس کر کے ان کو بتا دیتے ہیں اگر کوئی پیچھے لیڈیز بیٹھ کے جا رہے ہیں ہندو ہو مسلم ہو کوئی بھی ہو اگر چنی پیچھے لٹک رہا ہے فوراں ان کو رکا کے جو ان بولتے ہیں کیا چنی جو ہے پیچھے لٹک رہا ہے سمیٹ لیجئے بولتے نہیں بولتے ہیں اچھی چیزیں ان کے لئے بتا رہے ہیں تو اسی طرح جو ہے بچوں کو پیار سے ادھو عیلہ سبیلی ربی کا بالحکمہ والموعیدت الخسنہ حکمت کے ساتھ اور پیار بھرے انداز میں ان کو سمجھا کے دین کی طرف بلانا ہے تو ضرور آئیں گے الحمدللہ ہم لوگ کیسے ہیں ہم لوگ پہلے دین سے دور تھے شرک میں بیدات میں تھے یا شرک بیدات نہیں کر رہے ہیں تو دین سے دور تھے کیسے ہیں ہم لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسوں کو بھیجے ہمارے پاس وہ لوگ ہم کو سمجھائے تو ہم الحمدللہ ہدایت پر آئے ورنہ ہم بھی اسی شرک و بیدات میں ملاوث رہتے تھے تو یہی سوچنا ہے ہم کو کہ یہ جس طرح سے ہم لوگ بچے جہنم کے راستے سے ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا ہم دوسروں کو بچانے کے کوشش کرنی چاہیے اور ایک بات جو ہے دعوت کا جو ذمہ دار دیا ہے کنتم خیرہ امتن اخرجتل ناس یہ ذمہ دارے بھی ہماری ہے یہ اگر آج آج سے پہلے تک آپ کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ ہم village میں جاتے رہتے ہیں مسلمان بھی جو ہے نا ان کے پیچھے اتنے جماعتیں لگے ہوئے ہیں کہ جہنم کی طرف کھیچ رہے ہیں سب سے پہلے جو Christians نصرانی گاؤں گاؤں جا کے door to door door to door جا کے جو ہے ان کا پورا ایک ہفتے چھے دن وہ یہی کام کرتے ہیں ایک دن چرچ میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں جس طرح ہم لوگ جمہ سپینڈ کرتے ہیں وہ لوگ چرچ میں سنڈے باقی چھے دن مسلم کے گھروں کو جا کر جو ہے کوئی بیمار ہے کوئی پریشان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بلا رہے ہیں عیسیٰ خدا ہے ان کو مان لو تمہارا جو پریشان ہے دور ہوں گے نصرانی بن رہے ہیں تھادیاں نہیں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں منکرین حدیث منکرین حدیث میں سے دو گروپ ہے ایک گروپ یہ کہتی ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے صرف قرآن کو مانو دوسرے کوئی چیز نہیں حدیث نہیں کچھ نہیں یہ ایک گروپ ہے اب دوسرا گروہ یہ ہے کہ جو قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے حدیثیں وہ لینا ہے جو قرآن سے ٹکراتی ہے وہ حدیثیں نہیں لینا ہے نموز بللہ یہ لوگ بھی پیچھے پڑے ہیں ان کے پیچھے اور ایک فتنہ آیا ہے نیا شاکیل بن حنیف کا آپ لوگ سنے ہوں گے اتنا محنت کر رہے وہ لوگ کیا ہم سوچ نہیں سکتے پیسہ لگا رہے وقت نکال رہے فل ٹائمرز تو کس کے پیچھے لگے ہوئے مسلمانوں کے پیچھے ہمارے امت کے پیچھے جب ہم کو پتا چلتا ہے ایسا مرتض ہو گئے ہم لوگ جاتے ہیں بولتے ہیں ارے نئی یہ صحیح ہے قرآن جو ہے اللہ کا کتاب ہے دین ہے اسلام اللہ کا دین ہے دوسرے سارے باطل نے کہتے ہیں پوچھتے ہیں اُلٹا کل تک تو آپ نہیں آئے تھے ہمارے گھر کو جب وہ لوگ آئے ہم کو سمجھائے ہماری بریشانی دور کرے اب جو ہے آپ ہمارے پاس آکے سمجھانے کیلئے آ رہے ہیں اس سے پہلے کتنے بار آئے آپ لوگ تو کیا جواب ہے ہمارے پاس تو آپ سب سے ریکویسٹ ہیں پورے لوگ جانے کے ضرورت نہیں ہے چار لوگ تین چار لوگ جمع ہو جائے جتنے بھی ویلیجز ہیں صرف مسلمانوں کو جا کے آپ صحیح دعوت پہنچا اگر وہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کوئی آکے گئے گلتے ہیں جب آپ دعوت دیں گے ان کو صحیح بات بتائیں گے کلمہ سکھائیے نماز سکھائیے سورے سکھائیے وضو غسل سکھائیے ایک گاؤں گئے تھے خمم میں وہاں پر انڈا پھوڑنے کے بھی دعا ہے انڈا پھوڑنے کی دعا کیا ہے وہ کیا کی پڑھ کے بتا رہا ہے سبحان اللہ ایک جکتہال کے بس ایک گاؤں تھا وہاں پر زبا کیسے کرتے ہیں یاد سے بیس سال پہلے کی بات ہے تو ان کو کچھ بھی دعا نہیں آتی تو کیا کرے ایک مول صاحب آئے ان کے بس گھر میں تلوار تھے دعا پڑھ کے تلوار پر پھوک دیا ٹھیک ہے کچھ بھی کرنا ہے تلوار سے کار دیتے خلاص حلال ہوگی جنازہ کے نماز نہیں آتی گسل کا طریقہ نہیں معلوم وضو کا طریقہ تو یہ کس کی ذمہ دار ہے آپ اور میری نہیں ہے کہ نہیں کریں گے تو پھر اس کے ذمہ دار بھی ہم ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے اللہ تعالیٰ